بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صلات تسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور صلات تسبیح یعنی تسبیح والی نماز یہ چار رکھتے ہیں اور ہر رکعت میں ایک طریقہ کار کے مطابق سیونٹی فائیو مرتبہ یعنی پچھتر مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے اس ویڈیو میں اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تسبیح آپ نے اس طریقہ کے مطابق کس طرح پڑھنی ہے تو سب سے پہلے آپ چار رکعت نماز صلات تسبیح کی نیت کریں نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد سنا پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد آپ پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر تاؤز تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملائیں اور رکوع میں جانے سے پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں رکوع میں جا کر تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں اور دس مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں رکوع سے کھڑے ہونے پر تسمیہ سمی اللہ علی من حمدہ اور تمید ربنا لکل حمد کے بعد یہ تسبیح دس مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ تکبیر کہہ کر سیدھے سیدھے میں چلے جائیں گے سیدھے میں جا کر تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح دس مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ دو سیدھوں کے درمیان میں دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ تکبیر کہہ کر سیدھے میں چلے جائیں یعنی کہ دوسرے سیدھے میں جا کر تین مرتبہ سبحان ربی یلالہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں پھر یہ تسبیت اور پھر آپ یہ پچھتر مرتبہ آپ نے مکمل کر لی پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ سے پہلے پندر مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اور بکیہ رکعت اسی ترتیب سے مکمل کریں اس نماز کی بڑی امیت بیان ہویا خصوصاً رمضان میں اس کی امیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے لیے اگر دن میں ایک مرتبہ پڑھیں اگر دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آفتے میں آفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مائنے میں اور سال میں ایک مرتبہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے اور اس کے مطلق کوئی آپ کو سوال پیدا ہو تو نیچے کمنٹس میں کوئسچن کریں تاکہ آپ کو اس کے مطلق مکمل معلومات فرام کی جا سکیں تینکیو فر ویڈیو اللہ حافظ